فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النَّجُومِ یہ اللہ جب آتا ہے پہلے تو وہ مخاطب کی بات کی نفی کرنے کے لئے نہیں نہیں it is like that یہ نفی ہے لَا أُقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ تمہارے خیالات غلط ہیں میں قیامت کی قسم کھاتا ہوں تو فرمایا فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النَّجُومِ وَقَعَ يَقْعُ کے کیا معنی ہیں اور یہ صورت کونسی ہیں وَاقِعَةِ اِذَا وَقَعَتِ الْوَاقِعَةِ وَقَعَ گِر جانا پڑ جانا یہ ستاروں کے ڈوبنے کی جگہیں ہیں فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النَّجُومِ وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْتَعْلَمُونَ عَزِيمٌ اور اگر تم جانو تو یہ بہت بڑی قسم ہے جو ہم نے کھائی ہے اس وقت کا انسان کیا سمجھتا کہ ستارے کہاں جاتے ہیں کہاں گروب ہوتے ہیں کہاں گرتے ہیں آج ہمیں معلوم ہے سورہ حامیم سجدہ میں جو کہا گیا ہے سَنُّرِهِمْ آیَاتِنَا فِي الْعَفَاقِ وَفِيْ أَنفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمَنَّهُ الْحَقِّ ہم انہیں اپنی نشانیاں دکھائیں گے آفاق و انفس میں یہاں تک کہ یہ بات واضح ہو جائے گی کہ قرآن حق ہے آج ہمیں معلوم ہے خلا میں بلیک ہولز ہیں اور یہ بلیک ہولز بڑے بڑے ستاروں کے پچکنے سے پچک جانے سے پیدا ہوئے اور جب وہ بڑے ستارے پچکتے ہیں جو خلا پیدا ہوتا ہے ویکوم اس میں بڑی طاقت ہوتی ہے اس کے پاس سے کوئی سیارہ کوئی ستارہ گزر جائے اسے کھینچ لیتا ہے قمر کے اندر یہ بلیک ہولز کا تصور اس لئے اندالے اس وقت جو لوگوں کے لئے کیا کہا فلا اقسم بمواقع النجوم و انہو لقسم لتعلمون عظیم انہو لقرآن کریم یہ بہت بعزت قرآن ہے فی کتاب مکنون ایک چھپی ہوئی کتاب میں ہے اسے چھو ہی نہیں سکتے مگر انتہائی پاک حسنیاں اس کے کیا معنی ہے پہلی بات تو ہمیں معلوم ہو گئی مراد فرشتے ہیں بے عیدی سفرات ان کے رامی برارا اسی کی شرع ہو رہی ہے اسی سے ایک فقی بسلہ نکالا گیا کہ بغیر وضو کے ہاتھ نہ لگاؤ لیکن اس کا اصل مفہوم کیا ہے وہ سمجھئے قرآن کی روح تک کوئی نہیں پہنچ سکتا جب تک تذکیہ نفس نہ ہو گیا اگر حب مال حب دنیا حب جا حب شہرت اگر یہ تمام محبت میں دل سے نکل نہ جائیں تو قرآن کی روح تک آپ کی اپروچ نہیں ہوگی مولانا روم نے کہا ہے اگرچہ ذرا میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے بہت سخت الفاظ استعمال کیے مازِ قرآن مغزہا برداشتے مستخان پیشِ سڈان داختے ہم نے قرآن سے اس کا مغز لے لیا ہے جو ایسنس سے وہ کھیچ لیا ہے ہڈی کا گودہ جو ہے وہ ہم نے نکال لیا ہے ہڈیاں ہم نے پھیک دی ہیں کتوں کے سامنے جو لڑ رہے ہیں علمِ کلام کا مسئلہ ہے ہیں صفاتِ حق حق سے جدا یا عائدِ ذات قرآن مخلوق ہے یا نہیں ہے غیرِ مخلوق ہے اور بڑے بڑے ہو رہے اس کے اوپر یہ کتے لڑ رہے ہیں ان ہڈیوں کے اوپر ہم نے اس میں سے اصل شہ نکال لی وہ کیا ہے اللہ کی محبت اللہ کی معرفت یہ ہے اصل شہ مازِ قرآن مغزہا برداشتے استخان پیشِ سگان داختے تو جب تک انسان کا باطن پاک نہ ہو جائے وہ قرآن کے چھلکوں سے کھیلتا رہے گا چاہے وہ کہنے کو مفسر ہو قرآن کے باطن تک کبھی نہیں پہنچے گا فی کتاب مکنون لا يمسوہو اللہ المطہرون تنزیل من رب العالمین یہ تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا گیا ہے رب العالمین کی طرف سے انزال کے معنی ہے دفعتاً اتار دینا لیلت القدر میں آیا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ رمضان کے بارے میں شہر رمضان اللَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرِ بابِ افعال لیکن حضور پر ایک دم نہیں اترا تھوڑا 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 تئیس برس میں جا کر اس کی تکمیل ہوئی اب دیکھئے جو شکوا کیا اللہ نے کیا اس جیسی نعمت سے تم مدانت کر رہے ہو بے اتنائی کر رہے ہو اسے پڑھتے نہیں ہو اسے سمجھتے نہیں ہو اس پر عمل نہیں کرتے اسے اپنا امام نہیں بناتے تمہارا طرز عمل یہ ہے بلکہ تم نے اپنا نصیب یہ بنا لیا ہے کہ تم اسے جھٹلا رہے ہو غور کیجئے جھٹلانا جو ہے دو طرح کہا ہے ایک ہے زبان سے کہنا یہ نہیں ہے کوئی اللہ کا کلام نہیں ہے یہ قرآن وغیرہ جو سب اساتیر الاولین ہیں یہ محمد نے گھڑ لیا ہے وغیرہ وغیرہ جھٹلانا ہو گیا ایک جھٹلانا ہے عمل سے جھٹلانا مان تو لیا اللہ کا کلام ہے لیکن اس کی حرام کردہ شے کو اپنے لئے حلال کیا ہوا ہے حدیث نبوی ہے مَا آمَنَ بِالْقُرْآنِ مَنِ اسْتَحَلَّ مَحَارِمَا هُو وہ شخص کا قرآن پر کوئی ایمان نہیں ہے جو اس کی حرام کردہ چیز کو اپنے لئے حلال ٹھہرانا ہے اس سے اعتبار سے غور کیجئے اور اس کی مثال بھی دی ہوئی ہے سورہ جبا میں مَسَلُ الَّذِينَ حُمِّلُوا تَوْرَاتَ سُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا مَسَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُوا اَسْفَارَا بِئِسَ مَسَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ قَزَّبُوا بِعَایَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ لَا يَحْدِ الْقَوْمَ الظُّعَالِمِينَ مثال ان لوگوں کی جو حاملِ تورات بنائے گئے تھے اور پھر انہوں نے اس کی ذمہ داری کو ادا نہیں کیا اسے قائم نہیں کیا اس کی اکام پر عمل نہیں کیا جیسے فرمایا ہے سورہ عراف میں قُلْ يَاحْلَ الْقِتَابُ کہہ دیجئے اے نبی صلی اللہ عنہ اے کتاب والو تمہاری کوئی حیثیت ہماری نگاہ میں نہیں ہے تمہارا مو نہیں ہے کہ ہم سے دعا کرو جب تک کہ تم تورات اور انجیل کو اور جو کچھ نازل کیا گیا تمہاری طرف اسے قائم نہیں کرتے آج اللہ ہماری دعائیں نہیں سنتا تیس تیس لاکھ جا کر حج کرتے ہیں دنیا کے حالات میں کوئی ذرہ برابر فرق آتا ہے اول تو حرام کے کمائی سے حج ہو رہا ہے جو حج ہے ہی نیسرے سے جو کچھ کرتے گئے تھے سودی کاروبار وہی آ کر دوبارہ شروع کر دیا سرکاری ملازم ہے تو جو رشوت پہلے لے رہے تھے اس کے بعد آ کر شروع کر دیا یہ کیا ہے یہ تقزیب بالعمل ہے جھٹلانا ہے تم نے اپنا نصیب یہ بنا لیا ہے کہ تم قرآن کو جھٹلا رہے ہو جیسے کہ انہوں نے جھٹلایا تھا ان کی مثال ان گدھوں کی سی ہے جن پر کتابوں کا بوجھ لاد دیا گیا مکالمات فلاتن گشڑی باندھ کر گدھے کے اوپر رکھ دیجئے تو کیا وہ واقعی منطقی اور فلسلی بن جائے گا یہ مثال اللہ دے رہا ہے اور یہ مثال کیوں دی گئی ہے اس آئینے میں ہمیں ہماری تصویر دکھائی گئی ہے تم اگر قرآن کا ہم ادا نہیں کر رہے تو تمہاری مثال وہی ہے جو یہود کی تھی بے اسہ مثال القوم اللہ زیر قذب ہو بے آیات اللہ مری مثال ہے اس قوم کی جس نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا تو زبان سے تو یہودیوں نے کمی نہیں جھٹلایا تورات کو عمل سے جھٹلایا ہے یہ وہ پانچ مقامات ہیں جن میں اللہ تعالی نے خود اپنے کلام کی سرہ بیان کی ہے تعریف کی ہے اس کی عظمت کو بیان کیا ہے اب میں آپ کے سامنے ایک حدیث رکھنا چاہتا ہوں حضور نے کیا فرمایا ایک حدیث سنا چکا ہوں آپ عن عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن واللوا تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھیں اور سکھائیں یہ حدیث بڑی عجیب ہے یہ ترمزی میں بھی ہے اور دارمی میں ہے اور اس کے ناوی حضرت علی ہے رضی اللہ تعالی عنہ عن علی رضی اللہ عنہ قالا حضرت علی فرماتے ہیں انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول میں نے سنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے انہا ستکون فتمتن ان قریب ایک بہت بڑا فتنہ رونما ہوگا حضرت علی فرماتے ہیں قلتو میں نے ارز کیا مل مخرجو منہ یا رسول اللہ اللہ کے رسول یہ فرمائی اس فتنے سے بچنے کا نکلنے کا راستہ کونسا ہوگا جیسے آپ بڑے بڑے حالوں میں دیکھتے ہیں ایکزٹ عرب ممالک میں لکھا ہوتا ہے مخرج اگر کہیں آگ لگ جائے کہیں دعا بڑھ جائے تو نکلو ان لال جو روشنیاں ہیں ان کے اندر جو نیچے دروازے ہیں ان کے طرح جاؤ یہ مخرج ہے جان بچانے کیجئے یہاں ایک لحظہ توقف کر کے ہمارا اور صحابہ کا جو فرق ہے اس کو نوٹ کر لیجئے اگر ہم ہوتے تو کیا پوچھتے حضور یہ فتنہ کب آئے گا کدھر سے آئے گا کیوں آئے گا کیا ہوگا یہ سارے سوالات کرتے ہیں جن کا عمل سے کوئی تعلق نہیں معلومات ہیں حضرت علی نے کچھ نہیں پوچھا بس آپ نے فرما دیا کہ بہت بڑا فتنہ ہوگا تو بس ہمیں یہ بتائیے کہ اس سے نکلنے کا راستہ کیا ہے اب سنیے حضور کی زبان سے قرآن مدید کی مدہ قالا کتاب اللہ فتنوں سے بچانے والی اللہ کی کتاب ہے فیہ نبع ما قبلکم اس میں تم سے پہلے جو تھے ان کے بھی خبریں ہیں قوم نوح اور قوم عاد اور قوم سمون اور قوم مدین اور آل فرعون اور صدوم اور عمورہ کی بستیوں کے حالات ہیں کے نہیں وَخَبَرُوا مَا بَعْدَكُمْ اس میں تمہارے بعد جو آنے والے حالات ہیں وہ بھی درج ہیں ذرا کھدائی کر کے نکالنا پڑتا ہے ورنہ حالات موجود ہیں ایک اوپر کی چیزیں سامنے کی چیزیں ایک ذرا اندر سے کھدائی کر کے لیکن یہ کہ خضور فرما رہے ہیں وَخَبَرُوا مَا بَعْدَكُمْ وَحُكْمُ مَا بَعْدَكُمْ اور جو بھی اختلافات تمہارے درمیان ہوگئے ان کا فیصلہ بھی اس کتاب میں موجود ہے کہ آج کہ ہم اپنے مذہب اختلافات کو رفع کرنے کے لیے قرآن کی طرح موجود کریں جو حبل اللہ ہے وَعْتَسِبُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا تو فرمایا کتاب اللہ فِيهِ نَبَعُوا مَا قَبْلَكُمْ وَخَبَرُوا مَا بَعْدَكُمْ وَحُكْمُ مَا بَعْنَكُمْ ہُوَا الْفَسْلُ لَيْسَ بِالْحَزْلُ وہ فیصلہ کل کلام ہے ایسے یعبہ گوئی نہیں ہے یہ قرآن کی آیات ہے اِنَّهُ لَقَوْلُ فَسْلُ وَمَا هُوَا بِالْحَزْلُ سورہ تاریخ کے اندر آیا تاریخ میں اگر کوئی جببار شخص اپنی سرکشی میں اس قرآن کو ترک کر دے گا اللہ اسے پیس کر رکھ دے گا وَمَنِبْتَغْلْهُنَا فِي جَئِرِهِ عَدَلْ لَهُ اللَّهُ اور جو کوئی ہدایت حاصل کرنا چاہے گا قرآن کے سوا کسی اور چیز سے اللہ اسے لازمان گمرا کرے گا کتاب اہدایت تو یہ ہے